چچی کو کام ڈالا مجھے میری چچی نے پالا تھا میری چچی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی ایک بڑی عمر کی عورت تھی وہ میرا بہت خیار لگتی تھی ایک دن میں سویا تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا آنکھ کھولی تو سامنے اب اس وقت وفات پار چکے تھے جب میں پانچ سال کا تھا اور مجھے میرے چچا فوراں گھر لے کر آئے مجھے پانے پوسنے کی ذمہ داری چچے نے دی تھی مگر جیسے ہی میں بڑا ہونے لگا تو میں نے پڑھائی کے ساتھ چھوٹی موٹے کام بھی کرنے شروع کر دیئے تھے وہ کام جن سے مجھے دن پر بیس کا سو پچاس روپے مل جاتا تھا مگر اس سے میری پڑھائی پر بڑا اثر پڑ رہا تھا شام کا وقت تھا چچی میرے کمرے میں آئی کہنے لگی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کافی دن ہو گئے ہیں تم سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں بھی مہتاج ہو کر پیٹ گیا چچی بھی ٹرڈر کے اندر میں مجھے بات بتانی ہی لگی تھی کہ باہر سے شور گل کی آواز سنائی دی ہم دونوں باہر کی طرف آگے میری پھپو پھو کا بیٹا نازم جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا تھا توڑا ہوا آیا اور اس کے سانس فولی ہوئی تھی اور وہ کچھ بتا رہا تھا بار بار چچا کا نام لیتا اور خاموش ہو جاتا اس کی خبرات دیکھ کر چچی نے اور دیکھا نہ تا گھر سے بھاگ پڑی میں بھی ان کے پیچھے گیا تو چچا کی وفات ہو چکی تھی ان کی تشمیوں نے انہیں جان سے بار دیا تھا چچی کا تو رو رو کر برا حال ہوا تھا یعنی کہ عالم میں سچا ہو کر دوسری لوگ کی ساتھ مل کر گھر لایا مجھے چچی کی بھی فکر تھی جان میں لوگ آ گئے تو فو بھی افسوس کرنے لگے کیونکہ میری چچا بشمی اللہ پینتالیس سال کے تھے جب میری چچی پینتیس سال کی تو ہو گئی تھی سب لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا نہ ہی وہاں آس پاس کی کوئی موجود تھا نہ چچا کی جسم پر ذکموں کی نشان موجود تھے مگر سب لوگوں کو خیال تھا کہ ان کے دشمنوں نے ان پر حملہ کیا مگر چچا کی لاش پٹیک کر لگتا نہیں تھا کہ ان کے دشمنوں نے انہیں مارا ہے ادھر ادھر میری چچی نے رو رکھ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا کبھی کہتی کہ میں اتنی کم عمر میں سہاکن سے بیوہ ہو گئی تو کبھی کہتی کہ میری نصیب ہی پوئے تھے جو اس گھر میں آئی ہی سب لوگ انہیں سمجھا رہے تھے تسلید دے رہے تھے میں نے بھی سب لوگوں کو چچی سے محبت بھرا ہوا رویہ دیکھا تھا مگر پھر ان سب کے جانے کے بات اچھی جب سمبلی تو انہوں نے ایک عجیب بات کر دی میں اپنی عمر میں بیٹا تھا اور میرے پاس آ کر بولی ناصر بیٹا میں تمہیں ایک بات بتانے چاہتی ہوں دیکھو ناراض اس سے پہلے بھی میں تمہیں وہی بات کہہ رہی تھی لیکن پھر تم نے میری بات سنی ہی نہیں بالکل سنتے ہی بھی کیسی اس دن میں یہ حادثہ کہ چچی پھر سے رونے لگی تو میں نے انہیں بڑی مشکل سے چپ کروایا اور بتایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے وہ سوچتی ہے میں نے سمجھے چچا اس دنیا سے جا چکے ہیں رونے دنیا سے کچھ ملنے والا تو نہیں میری بات سن کر چچی خاموش ہو گئی پھر اپنے آسو پہنچ کر بولی اے اڑے بیٹا میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں تو اللہ کی فیصلے میں اللہ جیسے کی زندگی دیکھ کر اور جیسی موت دے اس جنس کا حالت میں رکھا میری لئے بہت 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 بات ہے لوگوں نے کیا کہہ دیا اڑے بیٹا وہ لوگ تم پر اور مجھ پر یعنی کہ ہمارے رشتے پر شک کر رہے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا میں اچھل کر بیٹھ گیا مطلب یہ بیٹا کہ تمہارے چچا کے جانازے میں آئی کچھ عورتیں کہہ رہی تھی کہ اب عشرت کا اپنے پیتیجے کے ساتھ پہنا ٹھیک نہیں ہے مرد اور عورت کا رشتہ جیسا بھی ہوتا ہے تو وہ مرکشش ہے میں لوگوں کی یہ باتیں سن کر رو پڑی ہوں بیٹا میں نے تو کچھ کبھی چاہی نہیں تاکہ لوگ ایسی باتیں کریں کہ بالکل کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے شادی کے باتیں کر رہے تھے چچی یہ کہہ کر دوبارہ رونے لگی یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا میں آپ سے شادی کروں آپ میری چچی ہیں آپ میرے چچا کی محترم اور محروم چچی کی بیوی ہیں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اور جہاں تک بات ہے لوگوں تو تم آپ بھی انہیں نظر انداز کر دیں ہمارا رشتہ تو جائزی نہیں ہو بنتا میری بات چچی کو حاصل پوچھنے لگی ہاں میں جانتی ہوں یہی تو لوگ کو بات سمجھا نہیں میں بھی کم عمر ہوں میرے آگے پار جیسی زندگی پڑی ہے مجھے شادی کر لینے چاہیے اور بیٹا اب تمہارا بھی شادی کے بغیر رہنا بلکل نہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا مگر نہ چانے کیوں مجھے چچی کی گفتگو پڑی عجیب اسے لگی تھی گھیر میں خاموش ہو گیا تھا شام کا وقت تھا جہ چچی دوبارہ میرے کمرے میں آئی کیا کر رہی ہو بیٹا اور میں ایسی بات بولی کہ چچی میری یہ حالت دیکھ کر ہس پڑی اور بیٹا تم اتنا اچھل کیوں رہے ہو اے کوئی بات نہیں میں تمہارے کمرے میں آئی ہوں تمہاری دوست ہوں تم جیسے چاہو بیٹھ سکتی ہو ایسی بات نہیں ہے آپ میرے محترم چچی ہے دوست نہیں ہے میں نے سکتی سے کہا تمہ ہاں کہی تھی مگر چچی نے اس کا جواب نہیں دیا الٹا وہ مجھے یہ سنانے لگی کہ چچی اور بتیجے کا رشتہ کتنا ہی مضبوط ہوتا ہے میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا تو پھر کیا سوچا تم نے اس بارے میں چچی نے مجھے سے دوبارہ سوال کیا تو میرا ذہنی گھوم گیا مطلب کہ کون سا سوال آپ سے شادی کرنے کا سوال ارے نہیں میرا مطلب یہ کہ تم اپنے زندگی کو کیسے گزار ہوگی کیونکہ تمہارا اور میرا اس گھر میں ایک ساتھ رہنا ٹھیک نہیں تھا اگر کوئی لڑکی پسند ہے پہلے جیسی وہ جو قبول لینی چاہیے ویسے ہی آپ گھر میں اکیل ہوتی ہے آپ کبھی کام کاج میں ہاتھ بھٹ جائے گا اور گھر میں رونک بھی لگی رہے گی ہاں بیٹا بس میں بھی یہی چاہتی ہوں چچی نے میرے سر چکا لیا تھا لگا تھا کہ وہ میرے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے لیکن بیٹا تمہیں دلہن دے گا کون میرا مطلب ہے تم سے کون لڑکی شادی کرے گی چچی نے بڑے لحظی میں کہا کہ تھا میرے اچھی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میرے لیے کوئی تو ہوگی نہ بھلے ہی بہت زیادہ خوبصور یا امیر نہ بیٹا مجھے اس لڑکی کی کوئی خاص نشانی تو بتاؤ مگر چچی کچھ اور ارادے تھے چچی نے اس مقتر رشتے کی کو اپنے قدموں تلے رون دیا اور میرے کپڑے اتار کر میرے ساتھ میرے بیوی والا کھیل کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری چچی میری ساتھ اس حد تک جائے گی پھر میرا چچی سے شادی کرنے کا پیتا ارادہ ہو چکا تھا چچی نے بہت ہی سکون دیا تھا